میں آج کسی تھی کیا ہوا کیا معاملہ ہے کچھ نہیں آج ایک وہ معاملہ ہوا تھا کچھ آٹھ دس دن پہلے پندہ دن پہلے درمشالہ میں کچھ یہاں کے سو کالڈ گنڈا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ نیرے بھارتی درمشالہ آکے دکھائے اور اس میں امت ہے تو میں درمشالہ آیا تھا اس دن اور درمشالہ ابھی بھی بولتا ہوں پہلے بھی کہا ہے کہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے نہ تو میرے باپ کی ہے نہ کسی اور کے باپ کی ہے درمشالہ آم لوگوں کا ہے اور یہاں جس کا دل کرے گا وہ آئے گا وہ یہاں رہے گا جب تک اس کا دل کرے گا تب تک رہے گا تو اسی گھڑی میں میں یہاں آیا تھا تو وہی جو اپنے آپ کو کچھ ہے جو یہاں کا جو پورا منتری ہے سبی شرما اس کا اپنے آپ کو سمرتک کہتے ہیں اور دو تین لڑکے تو وہ آئے تھے وہاں پہ تو حالانکہ آمنا سامنا تمہارا نہیں ہو پایا کیونکہ پولیس محکمہ کافی ماترہ میں وہاں ہمارے جو پولیس کے دیجلہ پولیس کے لوگ محکمہ کٹھے ہو گئے تھے تو آمنا سامنا نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی چلو پولیس بیواغ کی طرف سے کیس ریجسٹر کر دیا گیا وہ ایک ہون سا ہوتا ہے یہ ایک سو ساتھ کنجا ایک سو ساتھ کنجا تو ایس ڈیم مہدیا کے پاس آج جواری وہ پیشی تھی تو ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے اگلی بار بکیل صاحب کو کہا ہے انہوں نے ریپلائی فائل کرنے کے لیے تو میرے خیال پانچ تاریخ پانچ اپریل کی شاید تاریخ دیر مائی کی پانچ 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 سدیر شرمہ سے کیا مطبید ہے ہم پہلے دوست ہوتے تھے میں نے پہلے بھی کہا ابھی ایک بھائی ابھی لے کے گئے انٹریویوں کو بھی پر دوستی میں دھوکہ دینا جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتا تو مطبید کچھ ایسے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ ایسا بھی کام اس نے کیا ہے کہ جو میں ابھی نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا فیلال پر کروں گا کبھی نہ کبھی جب ڈسکلوز اگر وہ بولے گا سدیر شرمہ سے آپ ایک بار پوچھئے کیسے کیا قارن ہے کہ آپ نے جہاں پہ جو ہے دونوں میں دشمنی ہو گئی ہے اگر وہ بولے گا کہ مجھے کوئی قارن نہیں لگتا تو میں بتاؤں گا کیا قارن ہے مطلب آپ سدیر شرمہ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں نہیں معاف کرنے کا اسوال نہیں پیدا ہوتا دیکھیں شروعات تو میں نے کی نہیں تھی ہم تو بہت عزت دیتے تھے صدیر بھائی صدیر بھائی کر کے بات کرنے ہم نے اور کوئی بھلے کہ جب ملے تھے ہم ساتھ ہوتے بیٹھے ساتھ ہی ہم نے آئی مہچل بومن جانا یا دلی جانا ہی کٹھے ہوتے تھے کھانا پینا سب کچھ ہکٹھا ہوتا تھا پر منتری بنتے ہی کچھ دماغ ایسا خراب ہو گیا مجھے نہیں پتا کیا قارن تھے کیا اس کو لگا کی کیوں وہ ایسا ہوا اور اس نے جو ہے میرا کچھ مجھ پہ کچھ نقصان کرنا شروع کر دیا کام رکھوانا شروع کر دیا بہت سی چیزیں ہیں سامنے تو یہ کچھ کرتا نہیں ہے ویسے پہلے ہی بتایا جیسے کی مسکرہ مسکرہ کے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے دوسرے کندے بندوق رکھ دیتے ہیں آپ کم شبدوں میں اپنی زیادہ بات رکھتے ہیں آپ اس میں آپ نے آپ چھیڑنے میں آپ بھی پیچھے نہیں ہے کیونکہ آپ بھی پرانے کانگریسیوں کو جو دھرمشالہ میں ایک طرح سے پارٹی لائن سے ایک طرح سے کھڑے لائن کا حجازتوں ہیں تو ان کو آپ بھی اس چیز کو بناتے ہیں آپ اکثر بولتے ہیں کہ جو پرانے کانگریسی ہیں وہ نہیں نہیں اندھے کی بنانے کی بات نہیں ہے میں جیسے آپ کو کہا کہ میں کوئی دھرمشالہ میں اب میں یہاں رہ رہا ہوں یا میں نے دھرمشالہ بیدان سبق شیطر میں وہ علاقہ پڑتا ہے جہاں میں نے اپنا کچھ رہنے کے لیے یا اپنے ٹوئیزم پوئنٹ آف یو سے کچھ بنانا ہے تو میں کوئی یہاں راجنیتی کرنے نہیں آیا ہوں پر دکھ ہوتا ہے کیونکہ آج وہ سب جتنے پرانے کانگریسی ہیں وہ آج خود بھی بولتے ہیں اور جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ پرانے کانگریسی اس وقت بالکل اگنور ہیں تو دکھ کیوں نہیں ہوگا آپ بتائیے جنہوں نے پارٹی کو اتنا سمائے دیا ہو اپنی پوری عمر دی ہو پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں میں بشواس بنانے کے لیے پارٹی کے پرتی اور اب وہ اچانک سے جو ہیں ان کو ایک طرف سائیڈ لائن کر دیا جائے ایک دم خودے لائن بٹھا دیا جائے تو وہ اچھی بات دیا نا تو میں وہ بات کر رہا ہوں آج جو چہرے جو کل تک بیجے پی کے تھے جو کانگریس پارٹی کو ہمیشہ برا بھلا کہتے تھے کانگریس پارٹی کے نتاؤں کو الٹا سیدھا بولتے تھے آج جو ہیں وہ اس نارد منی کی کانگریس میں جو ہے فرنٹ میں آگے ہیں جو اصلی کانگریسی جو پرانے کانگریس دی ہو سب سائیڈ میں بیٹھے ہیں آپ ایک بہت بڑی راجدیتک پریبار سے آتے ہیں اور ایک بڑی سوسائیٹی کو بھی رپریجنٹ کرتے ہیں اگریرین سوسائیٹی کو آپ سے بڑی امید دے رہتی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے اس اگریشن جو ہے آپ کا جو جو روئیہ ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا جب پارٹی دو ہزار بائیس میں ستنا دیکھئے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ سمیہ اب چلا گیا ہے کہ آپ آج یہاں کچھ بولو کل کہاں کہیں کسی کے ساتھ کچھ بولو اب وہ ٹائم چلا گیا وہ پہلے کا ٹائم ہوتا تھا لہٰگوں میں کومنیکیشن نہیں ہوتا تھا لوگوں میں بادشت کا موتی تھی سڑکیں نہیں ہوتی تھی آنے جانے کے سادن نہیں تھے تب وہ راجنطیگی جو ہوتے تھے وہ بات کر لیتے تھے کہ آج ایک کے کان میں کچھ بولا دوسرے کے کان میں کچھ بولا ایک کے چلے پہ بیٹھ کے کچھ بولا ایک کے ڈائنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ بولا تب وہ آپس میں کومنیکیشن گap ہوتا تھا تب وہ راجنطیges چل جاتی تھی آج کی تاریخ میں میری عادت یہ ہے کہ جو سامنے سے جیسے بات کرے گا میں اس کو اسی لہجے میں جواب دیتا ہوں میری عادت نہیں ہے پیٹ پیچھے کچھ کرنے کی اور سامنے کچھ اور کرنے کی اگر سامنے دیکھوں میں نے کبھی بھی آپ کوئی بھی میری پرانی پوسٹ اٹھا کے یا کوئی بھی پرانا دیکھ سکتے ہیں میں نے اگر کبھی کسی کو گالی دی ہوگی گصہ کیا ہوگا اگریشن اپنا دکھایا ہوگا تو میں نے تب ہی دکھایا ہوگا کہ آگے سے ویسا کوئی بات ہوئی ہوگی یا اس کا میں نے جواب دیا اور میں اپنی طرف سے کبھی شروعات نہیں کرتا اور جو بات کرتا ہوں میں بلکل کلیر کرتا ہوں سامنے یہ نہیں ہے کہ مسکرا کے نسرے کے کندے پر بندوق چلانی ہے مسکرا کے کسی کا آپ قتل بھی کر دو مسکرا کے آپ کو اس کو پولیٹیکل نقصان کرو کسی کا یا مسکرا کے کوئی نیجی نقصان کرو میری وہ عادت نہیں ہے ہم کسی کو نقصان کرنے کی میری مدلے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی طرف سے کسی بھی طریقے سے نیجی چاہے راج نیتک نقصان کرو لیکن اگر کوئی میرا نقصان کرے گا یا مجھے تکلیف دے گا تو میں نیچولیو اس کو تکلیف دوں گا جواری کا یہ ٹینیور کیسا رہا یہ جو ابھی ابھی تو دیکھو وہاں بیبخش کے بیدائی کے آرجون سنگھ دیکھئے اب بی جے پی کی سرکار بھی ہے بہت زیادہ ڈولمنٹ ہوگی پر فیلال تو وہاں پہ ایسا کچھ مجھے نظر نہیں آیا وہی کام جو پچھلے جو میں یہاں دورے چھوڑ گیا تھا کیونکہ میں لگتا ہی ہے کام ہونے میں میرے ٹائم کا جو فنڈنگ کچھ پیسہ سنکشن ہوا ہوگا یا میں ادھگاٹن نہیں کیا ہوں گے کچھ چیزوں کے انہی کے وہ فیتے کاٹ رہے ہیں جناب جو جوالی کے بیدائک ہے اور اس کے لابے کوئی نہیں نہیں کوئی یوزنا یا نیا کوئی کام یا جوالی بیدانسوبہ کشیتری کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے مجھے کئی نظر نہیں آیا پچھلے چار سال سوہ چار سال سے تو اب تو چناؤ آنے والے اب تو خیر کے آئی ہوگا دیکھو جی یہ جو ساری لڑائی ہے یہ سوسل میڈیا کی لڑائی ہے جو کی نیرچ بھارتی جی ہے وہ سوسل میڈیا پہ ہمارے شدیر سرما جی کو انافسناب جو ہوں لکھتے رہتے ہیں اس بجا سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی آپ کی اور سے بھی کئی ساری پوسٹ وائرل ہوئی تھی جو سمرتک ہیں ان کی اور سے بھی لیمٹ کروز کی گئی تھی نہیں لیمٹ جب وہ ہمارے دیکھو ایسا ہے ہمارے نیتا کو کوئی بھی ایسے بولے گا اس کو تو ہم جواب دیں گے ایسا ہے ہمارے گالی گلوز کوئی بھی کرے گا تو ہم تو اس کو جواب دیں گے اور ہمارے نیتا کو ہمارے نیتا میں ایک بات نیریج بھارتی سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نیتا میں آج تک کوئی ایسی کوئی آپ کو ابھدر کوئی بھاسا کا پریوک کیا یا کوئی سوشل میڈیا پر ایسا کچھ لکھا ہو جس سے ان کو یا ان کے سمرتکوں کو کبھی ٹھیس پہنچی ہو جی اب اگلی پیسی کب ہے فاسٹ مائی کو فاسٹ مائی کو اگلی پیسی ہے تو آج آج آپ کی آپ کی اور سے کتنے لوگوں پہ معاملہ درج ہوا ہے یہ ہم چار لوگ ہیں یہ دکسرانہ جی ہیں میں وریندر کمار یہ رمن بھائی جی ہیں یہ کنچن جی ہیں اور آپ نے جو کیس درج کیا دوسری پارٹی میں کتنے لوگ اس میں چھے لوگ ہیں چھے ساتھ لوگ چھے لوگ ہیں آپ کانگریس کی کسی ایکٹیو سنسطہ میں بھی جو ان کے بہرچے ہیں میں بلوگ کا دیکھوں یوت کانگریس یوت کانگریس کے کیا آپ کو نہیں لگتا کی ابھی جو پارٹی کانگریس کم بیک سپنے دیکھ رہی ہے دو جار بائیس آ رہا ہے اس میں کانگریس چاہ رہی ہے کہ وہ پردیس ستہ میں آئے تو اس بیواد کا پارٹی کو نقصان چھننا پڑے گا یہ ایسا ہے نا جی ہمارے پورو منتری کے بارے میں بہت اناب شناب لکھتے ہیں جس کے پارٹی کو نقصان تو ہے لیکن جو پارٹی کا ہی جلوس نکالے جاری ہے مرلہ اناب شناب پارٹی کے بارے میں بولے جاری ہے ہمارے جو پورے منتری ہیں شریشودی شرمہ چیز بہت بڑی سکشیت ہیں انہوں نے آج تک نیرز بھارتی کے بارے میں کبھی غلط ٹپنی نہیں کی اور ہمیشہ نیرز بھارتی ان کے ٹپنی کرتے رہتے ہیں جن سے جس بہت ہمیں بات کرے گا وہ اسی میں جباب دیں گے اور ابھی جو انہوں نے بات رکھی ہے اپنی تو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگریشن ہے لیکن میں جو اچھے سے بات کرتا ہم میں دیکھو جی ہم میں ہم نے تو آج تک نیرز بھارتی کو کچھ غلط لکھا نہیں سب سٹارٹنگ اپنے ماملہ اٹھایا جی ہم نا جی کل دی برا ٹھوڑ جی کو بھی کیا ہے اور شملا میں بھی کیا میں اپنی اس طرح جو بلوگ کانگرس ہے اس میں بھی کیا ہم نے اس کی دی آگے کیا رن نیتی رہے گی دیکھو جی آگے ہم تو کچھ لکھتے بھائرل ہوا تھا اس میں خوب نارے باجی ہو رہی تھی دی رات کی تو نیرج بھارتی کے خلاب تھی پہلے جی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ہمارے ہمارے جو لڑکے تھے ہمارے ساتھ ہمارے لڑکے چلے گئے اور انہوں نے لڑکے بلائے پھر یہاں پہ جوالی سے اور چلو نیرج بھارتی کے پرکشمی نارے لگائی لیکن آپ لوگوں کی پارٹی ایک ہے تب ہی شاید ہم لوگ بھی آپ سے روگ روگ ہوئے ہیں تو کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو بیٹھ سمسیہ کا سمسیہ ہم تو نیرج بھارتی کو بولتے ہیں میں بھومی حل چل نیو چینل کے مادیم سے بھول رہا ہوں کی ان کو چاہیے بیٹھ کے اس بات کا سلیوشن نکال لیں کیونکہ ایسے یا وہ بولتے رہیں گے ہم ان کو بولتے رہیں گے دونوں دونوں طرفوں کو نقصان ہے دوسرے بات جی ایسا ہے کہ نیرج بھارتی پارٹی کبھی بھی ان وال بھی نہیں ہوتے ہیں کانگرس پارٹی میں الیکشن جرور لڑے لیکن آج تک کبھی کلدیب رات جی ریلی میں پہنچے نہیں کلدیب جی کبھی بولاتے ہیں کلدیب رات جی کی میٹنگ میں ان کو دیکھا صرف 40 تک تک میں ایک دو میٹنگ دیکھا وہ بھی میکشم نہیں دیکھا میں ان کو مین کو کانگرس پارٹی کا میمبر نہیں سمجھتا نہیں کوئی ہائی کمان سمجھتی ہے اگر کبھی کسی بھی میٹنگ میں نہیں ہوتے کل بھی ہماری کانگرہ ستر میں میٹنگ تھی تو کل بھی ان وال نہیں ہوتے سوشل میڈیا میں ٹپنی کی تھی تو جو صدیر شرم ہیں کیا ان کی طرف سے آپ آدیش آیا تھا کہ آپ ایسا کریں نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہم تو ایک کار